اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں کہ میں ہم اسیم اقبال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو دوستو آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں میں آج بہت ہی خوبصور جگہ پر ہوں ہمیشہ جب میں اداس ہوتا ہوں تو اس جگہ پر آتا ہوں یہ نیچرل ہوا یہ نیچرل پودے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کس قدر آج لوگ ہم لوگوں کا ایمان اور یقین کمزور ہو چکا ہے اور کامل اتنا کمزور ہو چکا ہے ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک غریب لڑکا تھا جس کا اخلاق بہت اچھا تھا نمازی پریزی اور کردار کا بھی اچھا تھا اس نے محلے کے میں کسی نارمل لوگوں کے گھر میں رشتہ بیجا اپنا رشتہ بیجا تو اس کے باپ نے رشتے سے انکار کر دیا اس لیے کہ وہ لڑکا غریب تھا لیکن کردار کا اور اخلاق کا اس کا علاقے میں نام تھا کہ یہ اخلاق اور کردار اس کا بہت اچھا ہے اس نے کہا کہ تم غریب ہو مفلس ہو میری بیٹی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی غریبی میں زندگی نہیں گزار سکتی تو لہٰذا میں رشتے سے انکار کرتا ہوں اس کے بعد ایک امیر گھر کے لڑکے نے جو کہ کردار اور اخلاق جو کہ بد کردار اور بد اخلاق تھا جس کا علاقے میں یہ نام تھا کہ وہ بد کردار ہے اور اخلاق بھی بد کردار ہے جب رشتہ بیجا تو اس کے باپ نے دیکھا یہ ایک لڑکا مالدار ہے لیکن کردار اچھا نہیں تھا اس نے رشتے کے لئے ہاں کر دی جب بیٹی نے پوچھا کہ بابا یہ لڑکا اس کا اخلاق اور کردار اچھا نہیں ہے علاقے میں نام اچھا نہیں ہے تو آپ نے رشتے سے کیوں ہاں کر دی تو باپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا اور well seted ہے اس کے ساتھ پاس سب کچھ مجود ہے تو بیٹی نے کہا بابا جو خدا انسان کو ہدایت دے سکتا ہے وہ خدا انسان کو کیا رزق نہیں دے سکتا مال اور دولدت نہیں دے سکتا اس پر اس کا باپ لاب جواب ہو گیا بیٹی نے کہا کہ کیا ان دونوں خداوں میں کوئی فرق ہے جو خدا رزق دے سکتا ہے جو خدا ہدایت دے سکتا ہے وہ رزق نہیں دے سکتا اس پر اس کا باپ لاج جواب ہو گیا اور خموش ہو گیا اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس بات سے کیا اخذ ہوتا ہے اس بات سے یہی اخذ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا یقین اور کامل اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں اتنا یقین نہیں کہ جو خدا انسان کو ہدایت دے سکتا ہے وہ رزق بھی دے سکتا ہے اتنا ہم لوگوں میں امان ہمارا کمزور ہے اتنا امان بھی مضبوط نہیں رہا کیا ہے یہ یہ صابحہ فتنے کا دور اس لئے ہم لوگ اس فتنے میں بے رہے ہیں اور خود کو سمجھ رہے ہیں ہم بہت امان اور کامن والی زندگی کے ذا رہے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ہم لوگ انہی فتنوں میں بے رہے ہیں جن کی پیشگوائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمائی ہے تو امید کرتا ہوں آج کے وہ لوگ کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ میں اس بات سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب اور اپنے اس ندان بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ